کہ دیکھتے کیا ماجرہ ہو گیا جنگل کا جنگل ہرا ہرا ہو گیا وہ ہوا وہی جو پچھلی دبا حکومت کے ساتھ ہوا تھا آپ کے بارین کے ساتھ ہوا اچھا انہوں نے بھی وہی نسخہ استعمال کیا انہوں نے بھی وہی نسخہ استعمال کیا بات ایک ہے دیکھئے اگر جی جاتے یوسردہ کے لہنی نیکس ٹپ یہ تھا صدر کے خلافت میں تم آتے دوسرا تھا سپیکر کے خلافت میں اعتماد عصد قیصر صاحب کے خلافت ہاں اعتماد اور وزارت عظم کے امیدوار سے زرداری صاحب ہمسیلف بلاول نہیں وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کر کے زرداری سب پہ بھاری یہ ایک زرداری سب پہ بھاری کیا ہوا وہ جیسے ہم نواز شریفی کے بارے میں ہیں ہم کہتے تھے کہ اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کا بھائی وزیراعظمہ والد صاحب سر پہ ہوں کھلی آزادی ہو پیسے جیسے پہ بھائی وزیراعظمہ والد صاحب سر پہ بھائی اس کی شراط ہے بچ ٹھیک ہے اسی طرح زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مل کے کھیل کھیل سکتے ہیں اب کہاں آئے وہ دیکھیں ہوا کیا ہوا یہ کہ پچھلی دفعہ انہوں نے لائٹ لی لیا ایک تو امیدوار ان کا کمزور تھا گلانی صاحب کے تعلقات تھے اور ایک یہ ہے کہ انہیں آزادی ملی کہ جو چاہیں کریں اب یہ آزادی نہیں دی جا سکتی تھی آپ نے دیکھا کنٹرال لائن پہ آگ بجھ گئی ہے اچانک اس کے ساتھ تعلق ہے ایسے کیسے بجھ گئی ہے امریکہ نے مداخلت کی ہے نا اور وہ انڈیا کو اور بھی پہلو ہے انڈیا کو افغانستان میں ایک رول دینے کا وعدہ ہے کہ ایسا رول نہیں کہ وہ خرابی پیدا کر سکا ہے مگر اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کو اٹھا پھینکا نہیں جائے گا اس پہ بھی کریں گے تفسیح سے بات اچھا آپ ذرا تصبر کریں صدر کے خلاب نو کانپوٹن سپیکر کہلنے ہو تو وزیر آدم کہاں رہتا وزیر آدم کی پچھلی تقریر میں ایک بات کا میں نے سری سری ذکر کیا جس کسی نے نوٹیس نہیں لیا کہ وہ جو کہہ رہا ہے نا کرپشن پہ اتنا زیادہ زور دے رہا ہے چھوڑوں گا نہیں تو نہیں وہ سب کے لیے میسیج تھا صرف پوزیشن کے لیے اوروں کے لیے بھی میسیج تھا اور تین باتیں وہ نہیں مان رہا اب بھی نہیں مان رہا جو آپ نے پچھل سے فرشہ رہا دیا مریم کو جانے دو زرداری پہ ہاتھ ہلکا رکھو پیبل پاڑی پہ ہاتھ ہلکا رکھو عزمان بزدار کو چلتا کر اب اس نے پھر اس پہ سٹینڈ لے لیا اور اس کے رویے نے ظاہر کیا کہ زرداری اس کے ساتھ وہ کسی طرح کی مفام نہیں چاہتا اور مریم کو جانے نہیں دے گا نواز شریف صاحب نے اس پہ کہہ دیا کہ اس کو دھمکی دی گئی ہے سمیش کرنے کی دوسرے الفاظ میں جان سے مار دینے کی میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہو یہ ایسی اس کو میرا خیال ویسے حکومت کو اس کی حفاظتی انتظامات بڑھا دینے چاہیے مریم صاحب کیا ہے اور اس سے مطالبہ کرنا چاہیے کوئی اس سے مطابن کرے اس کے ساتھ انڈسٹینڈنگ کے ساتھ اس کی کرنی چاہیے تھرڈ سبھی کو ہے کوئی امپورٹنٹ آدمی آسا نہیں جس کو تھرڈ نہ لیکن حفاظتی انتظامات پہ ہے ٹیررزم بیسے تو نہیں رہا اتنا آزادی سے نہیں گھوم سکتے انٹیلیجنس نیٹورک بھی بہتر ہے لیکن بہرحال وہ لوگوں کی لیڈر ہے اکشی کو کتنا ہی اختلاف ہو اس کے حفاظتی انتظامات بہتر کرنے چاہیے باقی نواز شریف صاحب کو یہ طریقہ ہے سنسلی پھیلانا اور یہ دیکھئے ایک اب سب سے اہم سوال ہارے کیوں کون لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ خلط دیا ہاں جنہوں نے ووٹ خراب کیا خراب کیا کنوں نے حرم شاہ آپ بتائیں کون لوگ یہ کہہ رہے ہیں دیکھئے میں دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ کام دکھا ہے شہباز شریف نون لیگ کے لوگ خود اس طرح مائل تھے کہ ہماری سیاسے تو ساری زرداری کے آت میں چلی کہ تو وزیراعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے حال یہ ہے دو آتوں سے اچھا ہے کہ پہلے نہیں اٹھا سکتے بیٹھتے ہوئے اس کی آپ نے کبھی تصویر نہیں دیکھی اٹھتے ہوئے نہیں جب انٹرویو دیئے تو بیٹھ کے بیٹھ کے بات کر اور وزیراعظم بننے چاہتے ہیں گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے تو ابھی ساغر و مینا میرے آگے ملہ غلام حمد کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی فالج ہو چکا تھا اقتدار نہیں چھوڑتا تھا یہ ایسی بھی مری ہے کہ خدا کی پناہ اچھا عمران خان یہ ممکن تھا اس وقت عمران خان کو چلتا کیا جائے میں نے کتنی دفعہ یہ بات دور آئی کہ پیپلز پارٹی ناراض سب سے زیادہ نوان شریف ناراض پیپلز پارٹی کو تو پھر بھی کبھی ریلیف مل جاتی ہے عمران خان کے لوگ بھی ناراض یہ کہاں کی دن آئی تھی افغانستان میں ایک عظیم تبدیلی رنما ہونے والی ہے میں بھی اس کی وضاحت کرتا ہوں انڈیا کے ساتھ نہایت سنجیدہ پسے پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہایت سیریسلی آگ بچ چکی ہے کوئی انڈسٹینک ڈیولپ ہو رہی ہے چینیوں نے بھی ان کے ساتھ معاملہ کیا انہوں تو خیر علاقہ انہیں دے دیا امریکہ کو فکر لاک ہے افغانستان کی بھی اور پاکستان انڈیا تسادم کی بھی اور اس کی میں وجوہات آگے جا کے ارز کرتا ہوں اب الیکشن میں کیا ہوا پہلا تو سکینڈل ہی آیا کہ جی کیمرے لگے ہوئے ہاں وہ کہہ رہے ہیں مسددق ملک صاحب گئے اور وہ دوسری کوکر صاحب گئے مصطفیہ نواز کوکر صاحب اور کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جیس مانڈا انہوں نے لگایا یہ حکومت کا کام ہے وہ سنجانی صاحب پہ لگا رہے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے لگایا لیکن پھر یہ بھی کہا گیا کہا گیا کہ جناب صبح تک رہے محصوف سنجانی صاحب سینٹ میں دو سرکاری افسر بھی رہے پین بھی رہے سی سی فوٹیج بھی نہیں مل رہی سٹاف سکیارٹی وہ چلتی رہی ہے ہمیں لفٹ بھی چلتی رہی اپوزیشن کے موقف میں اس لیے جان ہے میں نہیں کہہ رہا صحیح ہے موقف میں جان ہے وزن ہے کہ انہوں نے انکوائری کا مطالبہ کیا ہارنا تو انہوں نے تھا پوچھے کیوں جب کیمرے ہٹا دیا گئے پھر کیا ہوا وہی تناسب رہا جو پہلے تھا نہیں بڑھ گیا اچھا وہ اپنا تھوڑا سا ساتھ ساتھ کا فرق پھر بھی باتی رہ گیا آرون صاحب وہ اپنا جو ہے جماعت دو ووٹ تو پڑے نہیں جماعت اسلامی کا ہم بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے کہا تھا اپنے نیک نامی برباد نہ کرے آپ نے ملک کے لئے بڑی قربانییں دی ہیں کشمیر میں مجرگی پاکستان میں آپ اپنا صحت اور تعلیم کے میدان میں بے مثال آپ کے خدمات ہیں آپ اس کو بوٹ دیں گے آپ غیر جنبدار ہو جائیں اگر آپ کو سنجرانی قابل قبول نہیں ہے وہی ساتھ می کو تو نہ دے نا جس نے سلاف زدگان کے لئے دیا گلے سے اتارا گیا ہار اپنی بیگم کو دے دیا یہ تو کوئی ایک ناقابل برداشت بات ہے اس کو کون قبارہ کر سکتا ہے اچھا اب وہ ایک افواہ یہ تھی کہ وہ ہو جائیں گے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ مولا عبدالغفور ایدری ڈپٹی چیئرمن ہو جائیں گے اور سنجرانی صاحب اور بفاہمت ان میں کیسے ہو سکتے ان میں ورکنگ ریلیشنشپ ہی نہیں اگر یہ بات یہ سلیکہ سیکھ لیں کہ اختلاف اپنی جگہ دیکھئے ایک آدمی کو تاریخ ندائم یاد رکھا ہے دور اول کے بعد دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فضیلت کی بات ہی کیا ہے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اور ان کے ساتھیوں کی اور اہلِ بیعت کی فضیلت کی کیا کہنے صلاح الدین کو تاریخ بھولی نہیں اسے شیطان کہا جاتا تھا یورپ میں صدیوں تک پھر جب نئی تاریخ لکھی گئی لوگوں نے تحقیق کی تو اتنا خراج تحسین پیش کیا ہر دس سال کے بعد اس پہ کوئی فلم بن جاتی ہے کوئی کتاب لکھی جاتی ہے کوئی ڈراما شریل آتا ہے یعنی اخلاقی عظمت کا مشرق و مغرب میں ایک متفقہ استارہ ہے لہکتا ہوا استارہ بس کیا حالت جنگ میں اس نے ریچرڈ کو گوڑا بیجا اس کے علاج کا بند بسک وہ کوئی ایسا کمزور آدمی نہیں تھا کہ جذباتی ہو جہتا تھا جب وہ فرانس کے اس نے کیا اس کے نام تھا اس نے تھا کہا اپنا باز مجھے تحفے میں دے دو تو صلاح الدین نے صرف اتنا کہا ایسے نہیں تھا لیکن اخلاق کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا ایک عورت روتی ہوئی آئی روتی ہوئی تڑپتی ہوئی روتی نہیں صرف تڑپتی ہوئی آئی مخالف لشکر سے اور کہا میرا بچہ کھو گیا اور مانگے کیا حالت ہوتی جس کا بچہ کھو جائے اور حالت جنگ میں کھو جائے صلاح الدین نے کہا پوری آرمی ڈپلائے کر دی جائے جب تک وہ بچہ نہ ملے اور کچھ نہیں ہوگا وہ بچہ ڈھونڈ کر لائے گیا وہ تڑپ تڑپ کے روتی تھی خوشی سے پھر خوشی سے روتی تھی اور شکریہ داگرہ صلاح الدین نے کہا کوئی زر روتی تھی شکریہ